بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہم فیچر آف سائبر سیکیورٹی کو یہاں پریزنٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح آنے والا جو فیچر ہے وہ سائبر سیکیورٹی میں بہت بوسٹ کرے گا اور ہمیں کیوں اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ملٹیپل اس فیلڈ کی سکل سیکھنی چاہیے تو میں نے سب سے پہلے میں ان کینڈیڈیٹس کو بہت مبارک پر پیش کروں گا کہ جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں اور جو ساتھ انرول ہوئے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو اور اس کے علاوہ آج کے بعد کوئی نئی انرولمنٹ نہیں کی جائے گے ٹھیک ہے ہم تقریباً پانچ فور پانٹ فائف منز یا پانچ منز تک اس کو کانٹینیو کریں گے اور اگر ان میں سے میرا کوئی کانڈیڈیٹ مجھے فیل ہوگا یا وہ خود سمجھتا ہے کہ وہ ابھی لننگ کرنا چاہتے ہیں وان منٹ ٹو منٹ اسے بغیر کوسٹ کے ٹریننگ میں پرسیٹ کروں گا کمپلیٹ کروں گا میں یہاں سائبر سکیورٹک بارے میں اس لئے یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں فیوچر آف سائبر سکیورٹک کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میرے پاس اراؤن جو میری کمیونکیشن ہوئی ہے وہ یہ جو ابھی سیلیکٹڈ اور رول ہوئے ہیں ان کے علاوہ اراؤن سوری 38 سوڈنٹسوں میں نے سیلیکٹ نہیں کیا کوئی اراؤن 30 پرسنٹ ہے جن کی فیانشل آسوری 50 پرسنٹ فیانشل ہے اور کچھ رہاں وہ پیشنز نہ ہونے کے بارے سے میلے جگ کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سائبر سکیورٹی ایک جسے ہم جیسے ہم لیڈ سوک کو لے کے چل رہے ہیں وہ کیسے دوسری فیلٹس کے اوپر ڈومینٹ آ رہی ہے کیسے یہ فیوچر بن رہا ہے سائبر سکیورٹی کے فیوچر کیسے بن رہا ہے ہم نے اس چیزوں کو بڑی اچھے طریقے سے انڈسٹینٹ کرنا ہے میں ایک شارٹ میسیج دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر بندہ اسے سن سکے اور اس ویڈیو کی اوپر کمنٹ کر سکیں تاکہ پبلکلی یہ ویزیبل ہو جب لوگ سے سرچ کریں وہ اس چیز کو انڈسٹینٹ کر سکیں ایکشل ویلیو کس چیز کیا ہے اور انہیں کیوں اس فیلٹ میں زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور وہی لوگ جو لوگ اس میں ڈومینٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں کونچھ سکیلز لینے چاہیے تو میرا یہاں ایک بیسیج ہے کہ آپ سب کسی سے بھی سیکھیں لیکن انڈسٹری کے لوگوں سے سیکھیں جو اس ٹیم اس انڈسٹری میں ماہر ہیں جو اس میں بہت اوپر جا رہے ہیں پریکٹیکل سکلز میں نا کے باتوں کی ہاتھ تک جا رہے ہیں یہاں سیمپل سی بات کریں گے پینٹیشن ٹیسٹنگ 2000 مد آف 2019 اور اس سے پہلے یہ بہت ڈومینٹ تھی آستہ آستہ اب جو لوگ جو کمپنی سوک کی سروسیز پروائیڈ کرتی ہے وہ ساتھ ہی پینٹیشن ٹیسٹنگ کی سروس پروائیڈ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر ایک پینٹیشن ٹیسٹر سپرٹ ہائر کرنا پڑے گا ملوے انیل سے سپرٹ ہائر کرنا پڑے گا سوک کے لیے اور سوک کے دوسری دوسری اپریشنز کے لیے ہر بندہ سپرٹ ہائر کرنا پڑے گا لیکن جب سے فینانسیل کے رائیسز آئے ہیں اس کے بعد کمپنیز کے ٹرنڈ چینج ہوئے ہیں وہ لوگ جو مارکٹ میں اپنی انڈسٹری میں ملٹیپل سکیز رکھتے تھے انہوں نے سروائیو کیے میں جتنے جانتا ہوں ابھی تک کوئی ایک بندہ بھی فائر میں ہوا جو ملٹیپل سکیز رکھتا تھا وہ سوک میں بھی کام کر رہا تھا ایز آ لیڈ کر رہا ہے یا لیول ون لیول دو کر رہا ہے لیکن وہ سار پینٹیشن ٹیسٹنگ کو سپورٹ کر رہا ہے تو کمپنی کو ایج ہے وہ ایز آل راونڈر کام کر رہا ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں اور ٹرنڈز کو دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو بوسٹ کرتے ہیں تو یہاں مجھے ایک ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی کہ ہماری قوم میں موسٹلی جنریشنز میں بیسیز کے ویرنیس نہیں ہیں آج نہیں سیکھو گے تو کل کو آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں آئے گا اس سپیڑ سے اس دور کا مقابلہ کرنے کے لیے جس میں ہائی سکلز چاہی ہوگی آپ سے ایکسپیئنس کیوں مانگا جاتا ہے تین سے پاس پانچ سال کا اس لیے مانگا جاتا ہے تاکہ آپ ان ریال انورمنٹ سے گزر چکے ہوں آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ ہی تو میں آپ کو اپنے اس ریال انورمنٹ میں سکھانا چاہتا ہوں آپ سے وہ چیزیں شیئر کی جائیں ہم مل کے کام کریں آپ میری سکلز جو میرے پاس سکلز ہیں اسے گین کرسے گئیں ٹھیک ہے تو اب جو آگے انوری جیس آئیں گے رائٹ آج مارس ٹونٹی ایٹھ ٹو تھازن ٹونٹی ٹو اور میرے بات یاد رکھیں گے رائٹ آفٹر ٹو جیس آپ کو پتہ چلے گا جس سوق میں اس میں جو ہم سیکھیں گے سارے جو مرڈیولز میں نے مینشن کی ہیں اس کی ورث آپ کو آفٹر رائٹ ٹو جیس بات پتہ چلے گی کہ میں اگر آج سکھانا شروع میں نے اپنے نیشن کے لیے لیا ہے تو کل کو میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا سب کو سکھانے کے لیے کیوں کیونکہ ہر بندی کی ایک لائف ہوتی ہے اور ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جو وہ ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور خاص اپنے لوگوں پہ نہیں کر سکتا جو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اس میں بقاعدہ اس میں ڈائیو کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کر کے نکلیں گے لازمی نکلیں گے ان لوگوں کے لیے میں نے ڈیڈیکیشن دی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے میں اگین جو لوگ جو کینڈیڈیٹس میرے پاس میرے ٹویلی ٹویٹی کے درمیان میں ہیں اور مجھے فل یقین ہے ان کے اوپر کہ وہ اس ہماری قوم کے جو ایک پوائنٹ ہے ہماری قوم کے ذہن میں سائبر سکرورٹی کو لے کے وہ چینج ہوگا جو لوگ سرٹیفکیشن کی بھیجے بھاگ رہے ان کو اسیس کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ سرٹیفکیشن کیسے ڈیمیج ہوگی اور جی ایڈیکیشن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ حاصل نہ کریں وہ آپ کی اوپر ہے ٹھیک ہے ڈگری لینا سرٹیفکیشن لینا لیکن سکلز نہیں ہوگی وہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی ٹھیک ہے تو میں یہ ہی کہوں گا ایڈڈی اینڈ کہ وہ لوگ جو سلیکٹ ہو چکے ہیں اور جو لوگ انڈرول ہو چکے ہیں وہ ٹائم میں ثابت کریں گے آپ کو کہ انہوں نے اپنا کتنا اچھا ٹائم کسی ڈرائیڈ جگہ پہ انویسٹ کیا ٹھیک ہے اگین میں ریکویسٹ کروں گا اپنی نیشن سے کہ آپ کہیں سے بھی سیکھیں انڈسٹری بندے والا سے سیکھیں کورس کے چکروں میں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا یہی کہ ہی رہیں گے پھر یہی کہیں گے کہ ہر بندہ جو کورس کراتا وہ غلط ہے اس لیے میں نے کورس ہٹ کے لائیو پیکٹیکل ٹریننگ سٹارٹ کی کہ ایسی چیز اس کا گیب ہے ہماری نیشن نہیں آگے جا رہے وہ یہی وجہ ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے ویڈیو کے کمنٹ میں آپ مجھے سجیشن دیں آپ اپنی فیڈبیک دیں کہ آپ اس سے اگری کیسے کرتے ہیں آپ کوئی ریزن نہیں چاہیے تاکہ جو لوگ وہ لوگ جس کا پارٹ نہیں ہیں وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس فیڈ میں اس کو ریڈ کر کے انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ واقعی جس طرف ہم جا رہے ہیں ہم فیچر کو دیکھ کے جا رہے ہیں ہم اس کے لحاظ اپنے آپ کو پیل کر رہے ہیں آج ہم اس فیڈ میں گھس جائیں گے آج لوگ آپ اس میں جاب کرو گے یا بزن میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو مارکیٹ کا ایکسپینیس رہتے ہیں جو جانتے ہیں یہ جو میرے سیشن اٹینڈ کر چکے ہیں وہ جو ریالیٹی کونٹسٹینڈ کر چکے ہیں تو پلیز کمنٹس میں اپنی فیڈبیک زبود دیجئے گا ڈیٹیل میں اللہ حافظ